سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل اسٹار گرو کو اور دوستو اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولئے ایک دن لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتایا گیا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ کافر عورتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا سوچتے تھے دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کافر کا مطلب ہندو نہیں ہوتا پہلے تو آپ اپنی اس گلت فہمی کو دور کر لیں دوستو وہ زمانہ کیسا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک اترنا شروع ہوا عرب میں گھور اندکار کا یک تھا مرکتہ کا محول ایسا تھا کہ جن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جینے کا سلیقہ سکھایا کچھ لوگ انہیں کے دشمن ہو گئے انہیں بے گھر کر دیا پھوز لے کر آگئی ان سے جنگ لڑی اپنی برائیوں پر اکڑ دکھانے والی لوگ خدا سے انکار کرتے رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر ہونے سے بھی انکار کرتے رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کشت پہنچایا اسلام میں جاں کہیں بھی کافر سبدایا ہے وہ ہے انہی لوگوں کے لئے ہے دوستو یہاں واقعہ بھی اسی زمانے کا ہے جب کافر لوگ اپنا کافلہ لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باس آ رہے تھے تو اسی کافلے میں سے ایک نوجوان لڑکی کا ایک بچہ گم ہو گیا وہ ایک ماں تھی اور اپنے بچے کو ڈھونڈنے ادھر ادھر بھاگی بھاگی پھر رہی تھی اور لوگوں کو بول رہی تھی کہ میرا بیٹا گم ہو گیا ہے اس حالت میں اس کے سر سے اس کی چادر بھی اتر گئی پھر وہ اچانک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ایک صحابی کو دے کر فرمایا کہ اس لڑکی کو دے دو تاکہ وہ اپنا سر ڈھاپ لے اس پر وہ صحابی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ایک کافر کی بیٹی ہے وہ تو ایک کافر لڑکی ہے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کیا ہوا چاہے کافر کی بیٹی ہو یا مومن کی بیٹی تو ہے بیٹی چاہے کسی کی بھی ہو بیٹی ہوتی ہے آج اگر تو اس کے سر کو ڈھاپے گا کل اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے عیبوں پر رحمت کی زادہ رتا فرمائے گا دوستو ایسے تھے ہمارے نبی دوستو اکیسویں صدی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دنیا میں اتنا مغن ہو گئے ہیں جن کو خود اسلام کی نولیج نہیں ہے وہ بچوں کو کیا اسلام کے بارے میں بتائیں گے دوستو سبی دھرم کے بھائی بہنوں کو بتانا چاہوں گا اگر کوئی انسان گلتی کرتا ہے تو وہ انسان بورا ہوتا ہے اس کا دھرم یا مجھم نہیں یاد رکھو اسلام ہنڈرڈ پرچنٹ پاک اور ساپ مجھم ہے کسی کے کہنے سننے پر اسلام کو بورا نہ کہو اگر آپ کو کوئی مسلم گلتی یا بتبیجی کرتا دیکھے تو آپ اس سے صرف اتنا بولنا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہی سکھایا ہے تم کو تمہارے نبی سے جرابی سرم نہیں جاتی اگر سچا مسلم ہوگا تو سرم سے پانی پانی ہو کر وہیں پھر اللہ سے توبہ گر لے گا دوستو اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ ایزاریہ ہے آپ بھی اس کام میں ہمارا ساتھ تھیں اور اس واقعوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں سکریہ آپ کو ہمارے ہم ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہماری اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت سکریہ تو سلیے دوستو ملتے ہیں کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ